بسم اللہ الرحمن فرید بجٹ بارہ تاریب کو آ رہا ہے اور اس سلسلے میں کراکی چمبر نے پرپوزلز بھی بھیجے اور ہم نے میٹنگیں بھی کی ہیں زوم پہ نفیش شیخ صاحب سے بھی اور چیر پرسن ہے بی آر سے بھی اور ہم نے رضا داہود صاحب سے بھی اور ان سب میٹنگوں میں ہم نے کوشش کیے اور ہم نے خاص طور پہ اور ہمارے حساب سے یہ بجٹ ہمارے حساب سے ہونا چاہیے اور ہم نے ان سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو بجٹ ہے آپ ریوینی کو بھول جائیں اور ریو دیں کہ یہ انڈسٹری بزنسز ایمپورٹر ایسپورٹر چھوٹا بڑا ہر کوئی سروائیو کرے اس لئے کہ سروائیو کرے گا تو آپ کو فیچر میں ریوینیو ملے گا اور ہم نے یہ قویسٹ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایک سال کے لیے اس پیشل کیس میں اس کورونا وائرس کی وجہ سے کوویٹ ڈینٹن کی وجہ سے آپ ریڈیوز کریں جس میں پہلی ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ سیل ٹیکس فیڈی وغیرہ جو ٹیکسس ہے اے بی آر وہ آدھے کریں ایک سال کے لیے کریں میں نہیں کہہ رہا پرمنٹ کریں اس کے علاوہ یوٹریٹیز کے بیل آدھے کریں کیا کہ یوٹریٹیز کے ریٹ آدھے کریں گیس ایلکٹر سپکے وہ بھی ایک سال کے لیے کریں اور تیسرہ پیٹرولیو پڈکس تو اس کے لیے میں ہم سبتتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بہت اچھا کر دیا ہے اور اگر گنجائش ہے تو ٹھیک ہے اچھری جو آئیٹم تھی آخری وہ یہ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے سوہ تیرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ آٹھ گئے ہیں اور وہ بھی تین کسٹوں میں آیا ہے یہ کسٹوں میں کرنے سے صحیح نہیں ہے اور اب آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے یہ چار پرسنٹ رڈتے ہیں یہ اس لیے کہ جب بہراؤرز کو بینک دے گی تو وہ اپنے دو تین پرسنٹ آر ایٹ کرے گی نمبر ٹو پلس یہ ہے کہ کوریکٹرال وغیرہ بینک والے وہ سارے معاملات دیکھتے دیتے ہیں تو بڑا مشکل ہے اور ان آلات میں یہ انٹرسٹ ریٹ ان کو چچھے سات پرسنٹ میں ملنا چاہیے جس کا مطلب ڈسکاؤنٹ ریٹ چار پرسنٹ ہونا چاہیے اور یہ جو اپنے پارت امپورٹنٹ بات کی ہے شیخ صاحب کو اور سب کو وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ جو آپ کے کیا سمجھتے ہیں یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے کلاو کیا ہے کہ کوئی بھی پیسہ کوئی بھی ان کی انڈاکیومنٹڈ ایکنومی میں پیسہ پڑھا ہے وہ وہ لے آئے گے کوئی پوچھکاچ نہیں ہو تو میں نے ان کو یہ پروپوزل دیا ہے کہ آج کے آلات میں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری انڈاکیومنٹڈ ایکنومی ٹوائس کا سائز ہے تو ٹوائس کا سائز ہے اور آپ کو IMF World Bank FATF وغیرہ اور کسی نے پوچھنا نہیں ہے یہ دفعہ یہ آپ ایک ٹائم پیریڈڈ ڈال کے across the board allow کر دے کہ جس کے پاس انڈاکیومنٹڈ وہ جائش ہے وہ لے آئے اپنی میل سکریم پہ اگر وہ ٹیکس پہر ہے ٹھیک ہے کوئیس پوچھکاچ نہیں ہوگی اور وہ ٹیکس پہر نہیں ہے تو ریجسٹر ہو جائے اور وہ پیسہ ڈال دے آپ کی پاس بہت پیسہ ہو جائے گا یہ نادات میں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کی ایکنومی وہ دو نمبر کی جو ایکنومی ہے وہ بچائیس تو میرے خواہل سے یہ پانچ پوائنٹ ہمارے تھے جس میں پٹرولیو پروڈکٹ ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اپیش شیخ صاحب کو اور یہ سارے کو یہ سوچنا چاہیے اور ہماری خواہش ہے اور ہمیں اپیش شیخ صاحب نے یہ بہدہ کیا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا یہ انشاءاللہ تا اللہ ریلیف بجٹ ہوگا کنیاں ٹیکس پہ نہیں لگے گا اور بہت سی جگہوں پہ ٹیکسز کم ہوگے تو امید تو اچھی ہے اللہ نے چاہت یہ ہو جائے گا اور یہ اس دفعہ name بچے گے بزنسز تو آگے بڑھیں گے اور بہت شکریہ دیکھیں یہ جو آنے والا بجٹ ہے کراچی چیمبر یہ سمجھتا ہے کہ اس بجٹ میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ریلیف ریفارم اور ریکوی پیٹرن کے اوپر اس دستاویز کو تیار کرے تاکہ ایک ریلیف پیکیج کی شکل میں بجٹ تاجروں کے لیے اور انڈسٹریل کمیونٹی کے لیے پیچ کیا جا سکے جس سے جو ان کی تجارتی سرگرمیاں اور جو ان کے ساتھ کرونا کی وجہ سے معاشی نقصان اٹھانا پڑا ہے اس میں پہلے سال ان کو ریلیف دیا جائے دوسرے سال معیشت کو ریفارم ایجنڈے کے اوپر ڈالا جائے تیسرے سال جو ہے اس کو ریکووری پہ معیشت کو لائے جائے کیونکہ یہ ایک سال میں یہ نہیں ہو سکے گا اس کے اثرات کرونا کے جو ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دس سال تک رہیں گے تو یہ آنے والا بجٹ کراچی چیمبر سمجھتا ہے اس کی تجاویز بھی حکومت نے مانیے ہم پوزیٹیو ہیں آپٹیمسٹ ہیں کہ انٹرسٹینڈ کیا ہے حکومت نے کراچی چیمبر کی تجاویز کو اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان تجاویز کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا